الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری مو اور بہنوں میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہو جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتے رحمتے اور برکتے ہو انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے جھوٹ بولنے کے نقصانات دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حدث سے زیادہ گزر گیا ہو اور جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہو تو اللہ تعالی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اس شخص کے لئے جو شخص جھوٹ بولتا ہو اللہ تعالی قرآن میں سورہ عمران آیت نمہ 61 میں فرماتے ہیں لانت ہو اس شخص پر جو شخص جھوٹ بولتا ہو یہ اتنے سخت الفاظ ہیں نا پہلے اللہ نے کیا فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی اور دوسری آیت میں کیا فرما رہے ہیں لانت ہو اس شخص پر جو شخص جھوٹ بولتا ہو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گناہوں سے نفرت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہو تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے نکل جاتا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس نے توبہ کر لی تو اللہ کی طرف سے بھی لانت ہے اور ہدایت بھی نہیں ملتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بھی نفرت کا اظہار کس شخص کے لیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا سائی بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنمیوں کو دیکھا جہنم میں ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا کہ ایک فرشتہ خنجر سے اس آدمی کے جبڑے سے لے کر اس کی گدی تک کاٹ رہا تھا پھر اس کی ناک سے لے کر اس کی گدی تک کاٹ رہا تھا پھر اس کی آنک سے لے کر اس کی گدی تک کاٹ رہا تھا تو اور وہ فرشتہ چہرے کے دوسری سائیڈ میں آتا ہے اور یہاں پر بھی وہ ویسے ہی کاٹا اتنی دیر میں چہرے کی پہلی والی سائیڈ وہ اپنی واپس پہلے والی حالات میں آ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے تو جبرائیل علیہ وسلم نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو صبح کو ایک جھوٹی خبر لے کر نکلتا اور اس جھوٹی خبر کو لوگوں میں بتاتا اور وہ خبر پورے لوگوں میں عام ہو جاتی تو میری موہر بہنوں ایک جھوٹی خبر کے لیے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ حدیث کب کی چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آج یوٹیوب پر ووٹس اپ پر انسٹراغرام پر فیس بک پر جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے آپ سوچئے کچھ ایسے خبریں آتی ہیں جس کو سن کر انسان کہتا ہے اور یہ واقعہ زبردست خبر ہے اور اس کو ہم فورویٹ کر دیتے شیئر کر دیتے کچھ لائک کے لیے کچھ کمینٹس کے لیے اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے یا جھوٹی ہے اسے ایسے ہی شیئر کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی خوشی کے لیے بہت بڑا وبال تیار کر رہے ہیں آپ آخرت کے لیے تو میری مو اور بہنوں بہت احتیاط کیا کرے بغیر تحقیق کے کوئی خبر مت پھیلائے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بتایا کہ سچائی کو تم لازم پکڑ لو کیونکہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور آدمی جب اپنی زندگی میں سچ بولتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں اور آدمی جب اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو میری مور بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سچ بولنے کی تلخین کی اور جھوٹ سے بچنے کا حکوم دیا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں کے بارے میں ذکرہ کیا یہ چار چیزیں جس شخص میں بھی ہوگی وہ پاکا منافق ہیں تو پہلا وہ شخص جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے اور دوسرا وہ شخص جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور تیسرا وہ شخص وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جو ہوتا وہ شخص جب جھگڑا کرے تو اس جھگڑے میں بس زبانی اور گالی گلوچ کرے یہ چار چیزیں جس میں بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ پاکا منافق ہیں تو جھوٹ کو منافقین کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا اسی طرح عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس شخص کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے پھر وہ اور ایک جھوٹ بولتا ہو تو اور ایک دھبا لگ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ بول بول کر بول بول کر اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور فرمایا ایسا شخص اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں شمار ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور میری والیدہ نے مجھے بلائیا اور کہا ادھر آؤں میں تمہیں ایک چیز دوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والیدہ سے کہا تم اسے جو بلا رہی ہو تو کیا چیز دوں گی تو میری والیدہ نے کہا کہ میں اسے خجور دوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو بلاتی اور کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامِ عمال میں ایک جھوٹ لگ دیا جاتا تو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں نا بچوں کو بلاتے ہیں اس طرح چوکلیٹ کی لالچ میں ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا صرف چوکلیٹ دینے کے لیے بلاتے ہیں اور وہ بچے آ جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کیا ہم بچوں کو ایک جھوٹ کا میسیج نہیں دے رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری مو اور بہنوں لیکن بہت احتیاط کیا کرے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کے انام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح سورہ نیسا آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو جتنی تم اطاعت کروگے اتنی محبت بڑھتے جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لانت ہو اس شخص پر جو شخص لوگوں کو حسانے کے لیے چھوٹ بولتا ہو لانت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ لانت کہا اس شخص کے لیے جو شخص لوگوں کو حسانی کے لیے چھوٹ بولتا ہے اب آپ کہیں گے ارے یہ کیا ہمارے اسلام میں مذاق کرنا بھی منہ ہیں ہسنا بھی منہ ہیں تو نہیں میری موروائنوں ہس سکتے مذاق بھی کر سکتے لیکن سچ پر ہسو سچا مذاق کرو دیکھئے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوٹی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور کہا بھوٹے لوگ جنت میں نہیں جاتے تو اب وہ بھوٹی عورت پریشان ہو جاتی ہے گھبرانے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا حسان اور کہا بھوٹے لوگ جنت میں نہیں جاتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھوٹے لوگوں کو جوان بنا کر جنت میں پھیستا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاق کیا ہسا بھی تو ہس سکتے مزاق بھی کر سکتے لیکن سچ کہو سچ بولو جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور کبیرہ گناہ جب تک معاف نہیں ہوتے تب تک توبہ نہ کر لی جائے اگر زندگی میں لاعلمی کے اندر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لے کیونکہ جب تک زندہ ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے ہماری زندگی میں گناہ کیے ہے اور توبہ کی اور سچی توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گناہوں کو ماف کر دے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور جو شخص ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تو سچی توبہ سے گناہ بھی ماف ہوتے ہیں جھوٹ بھی ماف ہوتا ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين